السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اغاث کریں گے اسلامی ممالک کی تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی اس میں سب سے پہلے ہم جس ملک کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیں گے وہ سعودی عرب ہے پاکستان اور سعودی عرب دونوں مسلمان ملک ہیں اور دونوں اسلام کے لحاظ سے اسلام کو ماننے والوں کی لحاظ سے بھائی چارے کے بندھن میں بندے ہوئے ہیں مسلمانوں کو سعودی عرب سے خاص انسیت اس لیے بھی ہے کہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جہاں پر ہر سال مسلمان پوری دنیا سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لاتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر ایک وقت میں اکھٹے ہوتے ہیں مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد اسلام پر بہت زور دیا گیا ہے یعنی دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ تمام دنیا کی مسلمانوں مالک متحد ہو جائیں اور اکھٹے مل کر جو ہے وہ کوشش کریں قیام پاکستان سے پہلے بھی سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی بھرپور حمایت کی تھی اور جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت بھی سعودی عرب نے فوراں پاکستان کو تسلیم کر لیا اس لیے بھی پاکستان جو ہے ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کو فنی معاونت کی ہے فنی تعاون کیا ہے اس کے ساتھ چاہے وہ دفاعی میدان ہو دفاعی میدان میں بھی پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے میں پاکستانی فوج کی بہت خدمات ہیں اس کے علاوہ شاہ فیصل مسجد جو ہے پاکستان میں وہ سعودی عرب کے تعاون سے جو ہے وہ مقائم کی گئی تعمیر کی گئی اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے بھی سعودی عرب نے خطیر رقم جو ہے پاکستان کو فراہم کی چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ پاکستان پر جب بھی بھارت نے جنگ مسلط کی نائنٹین سکٹی فائیو میں نائنٹین سیویٹی ون میں دونوں دفاع سعودی عرب نے پاکستان کی موقف کی بھرپور حمایت کی اسے ہر طرح سے مدد فرام کی اخلاقی طور پر مدد فرام کی معاشی طور پر مدد فرام کی اور ہر پلیٹ فارم پر جو ہے پاکستان کا ساتھ دیا اور کہیں پر بھی پاکستانیوں کو تنہا نہیں چھوڑا اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر جو ہے پاکستان کا ایک اہم مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ ہمیشہ کشید کی ابتدا مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہوتی ہے مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب نے پاکستان کی ہمیشہ معاونت کی ہے ساتھ دیا ہے اس کی حمایت کی ہے اس کی موقف کی حمایت کی ہے اس کے علاوہ دوسری اسلامی کانفرنس جب 1964 میں منقض ہوئی اس وقت بھی سعودی عرب کے شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی اور ہر طرح سے پاکستان کو مدد فرام کی کیونکہ یہ اسلامی کانفرنس پاکستان میں منقض ہوئی تھی اس کے علاوہ جب افغان مسئلہ شروع ہوا تو افغانستان کے مسئلے پر ابھی سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی تائید کی اور اس کے علاوہ جب 1991 میں مشرق بستہ کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فرام کی سعودی عرب کی مقدس زمین جو ہے اس کی حفاظت کیلئے پاک فوج کے دستے بھیجے گئے اور جو ہے سعودی عرب اور پورے عالم اسلام کے جو مقدس مقامات ہیں اس کے تحفظ کے لئے پاکستانی فوج پہلی صف میں کھڑی پائی گئی اس لئے پاکستان نے اس طرح پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کا بھرپور ساتھ دیا 1998 میں پاک سعودی ایکنومک کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا سعودی عرب کے شہر ریاض میں اس میں اس کمیشن نے پاکستان کے تقریبا ایک سو پچپن منصوبوں پر کام کرنا شروع کر دیا اور ان کی تکمیل کے لئے معاشی مدد بھی فرام کی پس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور مسلمان ملک کی حیثیت سے دونوں جو ہے ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں اور جو ہے سعودی عرب اور پاکستان دونوں ممالک ایک دوسرے کے بوقت ضرورت جو ہے ایک دوسرے کا ساتھ بھی تیرتے ہیں اور جو ہے یہ دونوں ممالک جو ہے وہ دوستی کے ایک مضبوط بندن میں بندے ہوئے ہیں تو چونکہ مسلمان ممالک ہیں اس لئے ضرورت ان کے متحد ہونے کی بھی ہے اس لئے پاکستان نے بھی ہمیشہ اور سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے اس کے ساتھ ہم لیکچر اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ